بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید گندم کا ریٹ پنجاب اور سندھ کے اندر دوہزار تئیس کیا ریٹ مقرر کیا گیا ہے آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے مارکیٹ کے اندر گندم کس ریٹ پر فروخت ہو رہی ہے کیا مارکیٹ کے اندر ریٹس چر رہے ہیں کیا صورتحال ہیں یہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو دوست چینل پر نئے ہیں ہم سے ایک زارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازم پیس کریں تاکہ ذرا سے مطلق تمام تر معلومات مل سکے دوستو اگر گندم کے حوالے سے بات کی جائے تو گندم کا ریٹ پہلے پنجاب کے اندر تین ہزار سندھ کے اندر چار ہزار رپیہ تھا جبکہ پنجاب کے جتنے بھی کسان تھے ان کی یہ کوشش دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ کے ساتھ ہمارا جو ریٹ ہے وہ مقرر کیا جائے مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ریٹس بڑھانے کے حوالے سے نئی جو ریٹس ہیں وہ دیئے گئے تو جس کے اندر جو تھا ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کے اندر تین ہزار نوستو رپیہ جبکہ سندھ کے اندر چار ہزار رپیہ چالیس کلو ایک من کا دو ہزار تیس کا گندم کا ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے ریٹ تو بڑھا دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک نیا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ کسان اب پچیس من گندم اپنے لیے رکھ سکتا ہے اس سے زیادہ وہ گندم اپنے لیے نہیں رکھ سکتا اگر وہ اس سے زیادہ گندم رکھے گا تو پنجاب حکومت جو ہے وہ اس سے وہ گندم خریدے گی لے لے گی اور لے کے جو ہے وہ محکمہ خوراک کے اندر جو ہے وہ کر دے گی اگر آپ محکمہ خوراک کو وہ گندم نہیں دیتے آپ منڈی کے اندر جو ہے وہ آرد کے اوپر دیتے ہیں تو بھی اس کے اخلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا باقی اس کے اندر اگر مارکیٹ کے اندر بات کی جائے گندم کی تو گندم جب سے ریٹ تین ہزار نو سو ہے تو دوستو ریٹس اب سے ہی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر تین ہزار نو سو سے چار ہزار اکتالیس سو بیالیس سو روپے تک بھی اس کا چالیس کلو ایک مند فروخت ہو رہی ہے تو جیسے ہی انشاءاللہ نئی اپڈیٹ آئے گی نیا کوئی ریٹ ہوگا آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو چھ لگیے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا